سلیوی چھاپا ماروں کو زندہ پکڑنے کی کوشش کرو سالار سارے مصری نے اپنے چھاپا مار دستوں کے کمانڈروں کو ہدایت دے رکھی تھی لیکن اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالو جہاں حملہ کرو وہاں کاری ضرب لگاؤ اور نکلنے کی کوشش کرو اور جب تم پر حملہ ہو تو جم کر لڑو اور دشمن کو نکلنے نہ دو یہ اتنی زیادہ فوج تمہارے بھروسے پر آرام کی نیند سوتی ہے اور اتنی زیادہ رسد تمہاری ذمہ داری پر پڑی ہے چھاپا ماروں کو اپنی ذمہ داری کا پورا پورا احساس تھا سلطان ایوبی نے خیمہ گاہ سے دور چٹانوں اور بلند جگہوں پر بیس سے چالیس نفری کی چوکیاں خائم کر رکھی تھی جن کے ذمہ دیکھ بھال اور خیمہ گاہ کی حفاظت تھی ایسی ہی ایک چوکی پر جو پہاڑیوں میں گھیری ہوئی ایک چٹان پر تھی دشمن کے تیروں کا نشانہ بنی ہوئی تھی اس کے پیچھے اونچی پہاڑیاں تھی اور ایک وادی اس وادی میں سے فوج گزر سکتی تھی اس ڈھکی چھپی گزرگاہ پر نظر رکھنے کے لیے یہ چوکی خائم کی گئی تھی وہاں دو سوار دو گھوڑوں کے ساتھ ہر وقت تیار رہتے تھے وہاں روز مرہ کا معمول بن گیا تھا کہ سورج غروب ہونے کے بعد تین چار تیر آتے اور ایک دو سپاہیوں کو خدم کر دیتے ایک شام ایک گھوڑے کو بیک وقت تین تیر لگے اور گھوڑا تڑپ تڑپ کر مر گیا تیر قریب کی پہاڑی سے آتے تھے اس کے فوراں بعد اندھیرہ چھا جاتا تھا اس لیے تیر چلانے والوں کو ڈھونڈا نہیں جا سکتا تھا ایک روز شام سے پہلے چوکی کے دو سپاہی پہاڑی پر کہیں چھپ کر بیٹھ گئے سورج غروب ہونے کو تھا دو تیر آئے دونوں ان دو سپاہیوں کی پیٹوں پر لگے اٹھائی گئیں رات کو بھیڑیے لاشوں کو کھاتے رہتے تھے صاف ظاہر تھا کہ یہ سلیوی چھاپا ماروں کا کام ہے ایک روز دس سپاہیوں کا ایک گشتی جائش علاقے کی تلاشی کے لیے بھیجا گیا پہاڑی علاقے میں جا کر چار چار افراد میں تقسیم ہو کر بکھر گیا ایک جگہ دس بارہ سال کی عمر کا ایک بچہ نظر آیا وہ سپاہیوں کو دیکھ کر دوڑ پڑا اور ایک بلند چٹان کے دامن میں غائب ہو گیا وہ گڑریہ ہو سکتا تھا لیکن وہاں کوئی بھیڑ پکری اور کوئی اونٹ نہیں تھا سپاہی وہاں تک گئے تو انہیں چٹان میں تنگ سا ایک دہانہ نظر آیا جو کسی غار کا تھا بچہ اسی میں چلا گیا ہوگا سپاہیوں نے دہانے کے ساتھ کان لگائے تو اندر سے انہیں باتوں کی دھیمی دھیمی آواز سنائی تھی کسی بچے کا غار میں چھپ جانا کوئی عجیب بات نہیں تھی یہ سپاہی اس بچے سے سلیوی چھاپا ماروں کے متعلق پوچھنا چاہتے تھے انہوں نے بہت پکارا لیکن غار میں خاموشی چھا گئی سپاہیوں نے دمکی دی کہ جو کوئی اندر ہے باہر آ جائے وارنہ ہم اندر آ کر سب کو قتل کر دیں گے اندر سے ایک جوان عورت نکلی وہ اس علاقے کی زبان میں سپاہیوں کو کوسنے لگی پھر رو پڑی اور کہا مجھے قتل کر دو میرے بچوں کو بخش دو اس کے دو بچے تھے ایک دس بارہ سال کا جو باہر سے دوڑا تھا اور دوسرا چند مہینوں کا تھا جو اس عورت نے اندر سلایا ہوا تھا سپاہیوں نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان سپاہی ہیں مگر عورت انہیں گالیاں دینے لگی اور منت سماجت بھی کرنے لگی اس نے بتایا کہ دو روز ہوئے اس کے گاؤں میں پندرہ سولہ سلیبی سپاہی آئے اور گاؤں پر خبزہ کر لیا انہوں نے تمام گھروں کی تلاشی لی اس عورت کے خاوند کو ختل کر دیا ختل اس طرح کیا کہ انہوں نے گاؤں کے تمام بچوں جوانوں گوڑھوں اور تمام عورتوں کو ایک جگہ اکھٹا کر کے کہا کہ کسی کو پتا نہ چلنے دے کہ اس گاؤں میں سپاہی رہتے ہیں انہوں نے اپنی اور گھوڑوں کی خوراک کی ذمہ داری گاؤں پر ڈال دی اس کے کمانڈر نے تلوار نکالی اس عورت کا خاوند سب سے آگے کھڑا تھا کمانڈر نے خاوند کو بازو سے پکڑ کر آگے کیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اس نے گاؤں والوں سے کہا کہ کسی نے ان کے حکم کی نافرمانی کی تو اسے ایسی ہی سزا ملے گی ان سپاہیوں نے اپنے لیے تین جھوپڑے خالی کرا لیے اور گاؤں کی عورتوں کو بلا کر ان سے خدمت خاطر کرانے لگے یہ عورت رات کو موقع پا کر وہاں سے بھاگ آئی اسے معلوم نہیں تھا کہ سپاہی ابھی تک گاؤں میں موجود ہیں یا نہیں یہ گاؤں وہاں سے تھوڑی ہی دور تھا سپاہی عورت کو وہیں چھوڑ کر گاؤں کی طرف گئے پہاڑی سلسلہ کھل جاتا تھا وہاں وسیع میدان تھا جس میں پندرہ بیس جھنپڑوں کا ایک گاؤں تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کا گشتی جائش گھوڑوں پر سوار تھا انہوں نے گاؤں پر یلغار کرنے کے لیے گھوڑے دوڑا دئیے اس وقت سلیبی سپاہی جو گاؤں پر قابض تھے گاؤں میں موجود تھے انہوں نے شاید پہرا کھڑا کر رکھا تھا گھوڑ سوار ابھی گاؤں سے کچھ ہی دور تھے کہ تمام سلیبی سپاہی باہر آ گئے ان کے آگے چند ایک بچے اور بہت سی عورتیں تھیں انہوں نے بچوں اور عورتوں کو ایک جگہ اکھٹے کر کے کھڑا کر دیا اور خود ننگی تلواریں ہاتھوں میں لے کر ان کے گرد نیم دائرے میں کھڑے ہو گئے ایک نے سلطان ایوبی کے سواروں سے مخاطب ہو کر چلا کر کہا اگر تم آگے آو گے تو ہم ان بچوں اور عورتوں کو قتل کر دیں گے سوار بیس پچیس قدم در رک گئے وہ مسلمان بچوں اور عورتوں کو سلیبیوں کے ہاتھوں قتل نہیں کرانا چاہتے تھے بزدلوں سلطان ایوبی کے چھاپا مار جائش کے کمانڈر نے کہا سلیب کی خاطر لڑنے آئے ہو تم مردوں کی طرح سامنے آ کر لڑو عورتوں اور بچوں کی ڈھال کے پیچھے کیوں کھڑے ہو تم واپس چلے جاؤ سلیبی کمانڈر نے کہا ہم گاؤں سے چلے جائیں گے جن بچوں اور عورتوں کو سلیبی سپاہیوں نے یہ رغمال بنا رکھا تھا ان میں سے ایک عورت نے سلطان ایوبی کی سپاہیوں سے بلند آواز سے کہا اسلام کے سپاہیوں رک کیوں گئے ہمیں اپنے گھوڑوں تلے روند ڈالو ان کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ جانے دو ہم اپنے بچوں سمیت مرنے کو تیار ہیں سلیبی کمانڈر نے تلوار کا بھرپور وار کیا اس عورت کا سر اس کے جسم سے کٹ کر گر پڑا سلطان ایوبی کے گشتی جائش نے اپنے سپاہیوں کو تیروں کمان نکالنے کا حکم دیا پلک چھپکتے انہوں نے کمانے کندھوں سے اتاری آگے کی اور ترکشوں سے ایک ایک تیر نکال کر کمانوں میں ڈال لیا تمام سلیبی سپاہی بچوں اور عورتوں کے پیچھے بیٹھ گئے جھوٹے مذہب کے پوجاریوں سلطان کمانڈر نے کہا سپاہی بچوں اور عورتوں کے پیچھے نہیں چھپا کرتے سلیبی ایک غلطی کر بیٹھے تھے وہ شاید بھول بیٹھے تھے کہ گاؤں میں بھی مرد ہیں ان مردوں کو سلیبیوں نے بہت خوفزدہ کر رکھا تھا وہ بھی اپنے بچوں اور عورتوں کے ختل سے ڈرتے تھے اتنے میں ایک عورت نے للکار کر کہا یہ کافر تو بزدل ہیں تم ہمارے خون سے کیوں ڈرتے ہو اس نے اپنے سامنے کھڑے تین چار سال کے بچے کو اٹھایا اور اسے آگے زمین پر پھینک کر کہا میں اپنے اس بچے کی قربانی خوشی سے دیتی ہوں حلہ بولو دس کافروں کی جان لینے کے لیے میں اپنا بچہ قربان کرتی ہوں ایک سلیبی تلوار سونتے اس عورت کو قتل کرنے کو اٹھا مگر اسے اتنی محلت نہ ملی ان کے عقب سے گاؤں کے تمام آدمی برچیاں لاتھیاں اور جو ہاتھ لگا اٹھائے سلیبی سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے سلیبی بچوں اور عورتوں کے پیچھے تیروں سے بچنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے وہ جب مقابلے کے لیے اٹھے مسلمان سپاہیوں نے حلہ بول دیا ان میں سے دو تین سپاہی چلدہ رہے تھے عورتیں نکل بھاگیں بچوں کو ایک طرف کر لو ان کے گھوڑے سہرائی آنتھی کی طرح آ رہے تھے عورتوں نے بچوں کو اٹھایا اور نکل بھاگیں گاؤں کے آدمی گھوڑوں سے بچنے لگے ذرا سی دیر میں دو سلیبیوں کے سوا باقی تمام کو مار ڈالا گیا گاؤں والوں نے ان کی لاشوں کا قیمہ بنا دیا وہ دو زندہ سلیبیوں کو بھی اپنے ہاتھوں مارنا چاہتے تھے لیکن مسلمان جیش کے کمانڈر نے بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا کہ ان دو سے ان کے باقی ساتھیوں کا سراغ لگایا جائے گا ان دونوں کو سلطان ایوبی کے انٹیلیجنس کے نائب سربراہ حسن بن عبداللہ کے حوالے کر دیا گیا اس نے ان سے کہا کہ وہ اپنے چھاپا مار دستوں کے متعلق سب کچھ بتا دیں وہ سپاہی تھے انہوں نے سب کچھ بتا دیا یہ بارڈوین کی فوج کے چھاپا مار تھے کموں پیش ایک ہزار چھاپا مار سلطان ایوبی کی فوج اور رست کو نقصان پہنچانے کے لیے بیروت سے بھیجے گئے تھے ان کا ابھی کوئی مستقل اڈا نہیں بنا تھا وہ تمام علاقے میں پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے تھے انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ اسی طرح چھوٹے چھوٹے گاؤں پر قبضہ کر کے وہی سے خوراک وغیرہ حاصل کر رہے اور سلطان ایوبی کی فوج کے لیے مصیبت بنے رہے انہیں سلطان ایوبی کے سامنے لے جایا گیا اس نے ان کی باتیں سنی اور حکم دیا ان دونوں کو دور لے جا کر قتل کر دیا جائے یہ قاتل اور لٹے رہے ہیں اس نے اپنے سالاروں سے کہا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سلیوی چھاپاماروں کو موصل میں یا کسی اور قلعے میں رہنے کی اجازت نہیں ملی ورنہ یہ گاؤں کو اڈا نہ بنا دے سلطان ایوبی نے حکم دیا ایسے ہر ایک گاؤں میں تھوڑی تھوڑی نفری بھیز دو سپاہیوں کو سختی سے کہنا کہ گاؤں میں کسی کو پریشان نہ کریں اپنی اور گھوڑوں کی خوراگ فوج کی رسط سے لیں کسی گاؤں سے اناج کا ایک دانہ اور چارے کا ایک تنکہ بھی نہ لیا جائے حسن حاتم کو ریپورٹ دے کر واپس آیا تو وہ باقی رات سو نہ سکا اس کے ذہن پر سارا سوار تھی اسے دن کو ہی پتا چل سکتا تھا کہ سارا کو اس عورت نے پکڑ لیا تھا اس کی اسے سزا تو نہیں ملی حسن کو معلوم تھا کہ وہ عورت کون ہے لیکن اس عورت سے مل کر وہ سارا کی سفارش نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا کہ رات سارا کے کمرے میں وہی تھا حسن یہ بھی سوچ رہا تھا کہ وہ موصل کے علچیوں سے کس طرح معلوم کرے کہ بارڈوین کے ساتھ انہوں نے کیا معاہدہ تیہ کیا ہے یہ راز انہی سے لیا جا سکتا تھا اس اجلاس میں کوئی ملازم اندر نہیں تھا جس سے حسن کچھ معلوم کر لیتا وہ جس قدر ذہن پر زور دے کر اس مسئلے کا حل ڈھونتا تھا سارا اتنی ہی زیادہ اس کے ذہن پر غالب آ جاتی رہی سارا اس کے مو سے سرگوشی نکل گئی جو غیر ارادی تھی اس سے وہ چونک اٹھا اسے کچھ ایسا اتمنان ہونے لگا جیسے اس مسئلے کا حل مل گیا ہو اور سارا اس مسئلے کو حل کر دے گی اسے یہ سوال پریشان کرنے لگا کیا سارا کسی مسلمان باپ کی بیٹی ہے اور دوسرا سوال یہ کہ اسے اگر اپنا بچپن یاد آ جائے تو کیا وہ اس کا مسئلہ حل کر سکتی ہے اس کا یہی ایک ذریعہ تھا کہ سارا موصل کے کسی ایک ایلچی کو اپنا گرویدہ بنا لے اور اس پر شراب اور اپنے حسن کا تلسم تاری کر کے اس کے سینے سے راز نکال لے مگر سوال یہ تھا کہ سارا مان جائے گی کہیں اسے ہی نہ پکڑوا دے جاسوسوں کو خطریں مل لینے بڑھتے تھے ان کی کوشش تو یہی ہوتی تھی کہ پکڑے نہ جائیں کہ وہ پکڑے جائیں یا مارے جائیں گے حسن کو اپنی زبان کے فن کا کمال دکھانا تھا اسے سارا کی باتیں یاد آ رہی تھی جن سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو پسند کرتی ہے حسن کو یہ بھی احساس ہو گیا تھا کہ سارا کو شک ہو گیا ہے کہ وہ حسن مسلمان ہے حسن کا دماغ سوچ سوچ کر تھک گیا اسے دور سے صبح کی آزان کی آواز سنائی دینے لگی اس کے دماغ پر اسلام اور خدا کا تقدس تاری ہو گیا اس کی مدد خدا ہی کر سکتا تھا اس نے اٹھ کر وضو کیا کمرے کا دروازہ بند کر لیا سلیبیوں کی اس دنیا میں وہ مسلمان نہیں عیسائی تھا حسن عدریس نہیں گلبرٹ جیکب تھا وہ چھوٹے سے کمرے میں اکیلا رہتا تھا جہاں اس نے حضرت عیسیٰ کا بدھ سلیب کے ساتھ لٹکا ہوا لٹکا رکھا تھا دیوار کے ساتھ کسی مصور کی بنائی ہوئی مریم کی تصویر آمیزان کر رکھی تھی خریب ہی سلیب لٹک رہی تھی اس نے یہ بت تصویر اور سلیب پلنگ کے نیچے رکھ دی دروازے کے اندر والی زنجیر چڑھا کر خبلہ روح ہوا اور نماز پڑھنے لگا وہ ہر روز اسی طرح چھپ کر نماز پڑھا کرتا تھا مگر اس کی جذباتی حالت کبھی ایسی نہیں ہوئی تھی جیسی اس صبح کی نماز میں ہوئی اس کے آنسوں نکل آئے تھے اس کے مو سے یہ الفاظ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجہی سے مدد مانگتے ہیں بلند آواز سے نکل گئے تھے اسے پہلی بار محسوس ہوا زیسے خدا اس کے سامنے کھڑا ہے اور اتنی خریب کھڑا ہے کہ وہ خدا کو چھو سکے گا اس نے نماز ختم کر کے دو نفل پڑھے اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اس کی زبان سے الفاظ اس کے سوچے بغیر پھسلنے لگے قبلہ اول کے خدا آج تیرا نام لینے والے تیرے رسول کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ان انسانوں کے ڈر سے تیری مسجد اقصہ میں تیرے حضور صزدہ کرنے سے ڈرتے ہیں جو تیرے رسول کے منکر ہیں آج تیرا قبلہ اول ویران ہو گیا ہے جو زمین تیرے رسول کے قدموں سے مقدس اور مبارک ہوئی تھی اس پر آج سلیب کا سیاہ سایا پڑ گیا ہے جس بنی اسرائیل کو تیری ذات نے دھوتکار دیا تھا وہ آج تیرے قبلہ اول کو حیقل سلیمانی کہہ رہی ہے میرے خدا اپنی عظمت کا پتا دے مجھے بتا تو عظیم ہے یا خدای یہودہ مجھے بتا حضرت عیسیٰ تیرے پاس ہیں یا سلیبیوں کی سلیب پر لٹک رہے ہیں اپنی عظمت کا پتا دے قرآن کی عظمت کا پتا دے اپنے رسول کی عظمت کا پتا دے اور مجھے اور مجھے اس کا سبب بنا کہ میں تیرے رسول اور تیرے قرآن کی عظمت کا پتا یہودیوں اور سولیبیوں کو دوں مجھے حمد عطا فرما کہ میں ان چٹانوں کو ریزہ رضا کر سکوں جو سلطان صلاح الدین ایوبی اور قبلہ اول کے درمیان حائل ہو گئے ہیں مجھے روشنی دکھا کہ میں ان اندھیروں میں اپنے فرض کی منزل دیکھ سکوں مجھے اتنے سخت امتحان میں ڈال کہ میری جان تیرے نام پر قربان ہو جائے لیکن وعدہ فرما کہ میری جان رائے گا نہیں جائے کی تجھے تیرے نام پر قربان ہونے والے شہیدوں کے یتیم بچوں کی خسم مجھے حمد اور روشنی عطا فرما کہ میں ان یتیموں کے باپوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا امتحان لے سکوں تجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ان بیٹیوں کی خسم جن کی اسمت مسجد اقصہ کی عبرو کی خاطر لٹ گئی ہیں مجھے جورت عطا فرما کہ کفر کے ہر قلعے کو مسمار کر سکوں اپنے غازی بندوں کو اپنے حجازی بندوں کو حمد اور ہدایت عطا فرما کہ وہ اپنی غیرت کا انتقام لیں اور آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں کہ ہم بے غیرت تھے آج بودھ بھی تیرے نام پر ہس رہے ہیں میرا خون کھول رہا ہے مجھے وہ شجاعت عطا کر کہ میں پتھر کے ان بودھوں کا مزاک پڑا سکوں میرے خدا اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو میرے خونت کو سرد کر دے مجھے ایسا بے غیرت بنا دے کہ مجھے یاد ہی نہ رہے کہ غیرت کس چیز کا نام ہے میری بینائی واپس لے لے کہ میں اسلام کی بیٹیوں کو بے حیاء اور بے آبرو ہوتا نہ دیکھ سکوں میرے کان بند کر دے کہ میں تیرا نام نہ سن سکوں میں ان مسلمانوں کی فریادیں نہ سن سکوں جو فلسطین میں سلیبیوں اور یہودیوں کے غلام ہو گئے ہیں حسن کی آواز بلند ہو گئی تو کہاں ہے تو ہے کی نہیں بول میرے خدا مجھے زبان دینے والے خدا خود بھی بول مجھے بتا سنت برحق یا سلیب مجھے فیصلہ کرنے دے کہ سچا کون ہے سنت یا سلیب قرآن تیری آواز ہے یا کسی بندے کی بڑھی ہولنا گڑ گڑا ہٹ سنائی تھی جیسے چھت ہل رہی ہو اس کے فوراں بعد رات اتنی زور سے کڑ کی کہ حسن کا کمرہ ہل گیا کمرے کی درزوں میں سے حسن کو بجلی کی چمک دکھائی دی اس نے اور زیادہ بلند آواز سے کہا اس بجلی سے مجھے بھسم کر دے یا اپنی مزید اقصہ کو مسافر نہ رہے منزل نہ رہے بجلیاں ان پر بھی گرا کرے جن کے سوہاق تیرے نام پر اجڑ گئے ہیں اپنے نام پر یتیم ہونے والوں پر بجلیاں گرا اپنے رسول کے نام لیواؤں پر بجلیاں گرا تاکہ کسی کی فریادن تیرے کانوں تک پہنچنا سکے راعت پھر کھڑ گی اور اس کے بعد گھٹائیں گرجنے لگی بیروت کا ساحل قریب ہی تھا ان دنوں سمندر خاموش ہوا کرتا تھا مگر سمندر جوش میں آ گیا اس کی لہروں سے محیب آواز حسن کو یوں سنائی دینے لگی جیسے بہرہ روم کے غصے میں آئی ہوئی موجیں اس کے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی ہیں گھٹاؤں کی گرج رات کی کڑک اور سمندر کا جوش مل کر قیامت کا شور بن گئے حسن کی آواز اور زیادہ بلند ہو گئی ایسے ہی توفان میرے اندر اٹھا کہ میں کفر کے ہر نشان کو اڑاتا اور بہاتا لے جاؤں میرے خون کے خطرے بہادے لیکن مسجد اقصہ کے ذہن میں بھائی شرم سار ہوں کے قبلہ اول کا پاسبان سلاہ الدین ایوبی یہاں تیرا لشکر لے کر آیا تو میں اسے خبردار نہ کر سکا کہ بیروت سے دور رہے کہ یہاں کفار کا پھندہ تیار ہے یہ میری مجبوری تھی یہ میرا گناہ تھا مجھے جرت اور شجاعت عطا کر کہ میں اس گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں ورنہ یہ بت میری روح کو بھی تانے دیتے رہیں گے کہ تیرا تو خدا ہی کوئی نہیں مجھے ان بتوں کے آگے سرمشار نہ کر مجھے شہیدوں کی روحوں کے آگے سرمشار نہ کر اگر میری دعا قبول نہ ہوئی تو روز قیامت میرے مردے میں جان نہ ڈالنا ورنہ میں تیرا گریبان پکڑ لوں گا اور تیری مخلوق سے کہوں گا کہ یہ ہے وہ خدا جس نے اپنے رسول کی لاج نہیں رکھی اس خدا نے رسول کے نام لیواؤں کو اتنا مجبور اور بیوز کیا کہ قبلہ اول ویران ہو گیا اور اس پر سلیم اور یہودہ کے سیاہ سائے پڑ گئے رات زور سے کڑکی حسن کے کمرے کی چھت دروازے اور کھڑکی کے کیوار کو بڑی زور سے کھٹکے اور چھت پر یوں آوازیں آنے لگی جیسے گھوڑے دوڑ رہے ہوں مصلہ دھار بارش شروع ہو گئی توفان بادباران زمین و آسمان کو ہلا رہا تھا حسن کی دل پر ایسی گرفت آ گئی جس میں خوف بھی تھا اور جذبات کی شدت بھی کبھی اسے ایسے لگتا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو اس نے خدا سے اس طرح کبھی باتیں نہیں کی تھی وہ چھپ کر نماز پڑھا کرتا تھا اور مختصر الفاظ میں دعا مانگ کر اس رات جب وہ حاتم کو ریپورٹ دے کر آیا تھا اس کی جذباتی قیفیت کچھ اور تھی اس پر نیند کا اثر بھی تھا اس کے سامنے مسئلہ ایسا آ گیا تھا کہ وہ سوچ کر دیوانہ ہونے لگا تھا اس کے لئے آسان راستہ یہ تھا کہ جس مسئلے کا کوئی حل نہیں اسے ذہن سے اتار دیں سلطان صلاح الدین ایوبی علی بن سفیان اور اس کے لیڈر حاتم کو کیا خبر تھی کہ عز الدین کے ایلچی بارڈوین کے پاس آئے ہیں اور کوئی معاہدہ ہو رہا ہے وہ خاموش رہتا اس کے گھر میں اس کے ماں باپ کو اس کی تنخواہ اور غیر مبالک میں جاسوسی کے فالتو پیسے باقعدہ پہنچ رہے تھے بیروت میں اسے اچھی پوزیشن اور عائش و عشرت کا سامان حاصل تھا مگر وہ ایمان والا مرد مومن تھا اپنے فرائض کو نماز روزے کی طرح متبرک سمجھتا تھا اسے احساس تھا کہ قوم کا ہر فرد یہ سمجھ لے کہ یہ کام کوئی اور کر لے گا تو یہ رویہ سیدھا شکست قوم کی تباہی اور کفار کی فتح کی طرف لے جاتا ہے رات بھر جاگے ہوئے جوان اور توانہ حسن کو نیند نے مسلح پر ہی دبوچ لیا اس جذباتی قیفیت میں اسے نیند نہیں چاہیے تھی لیکن اس کی سوچ نے کچھ ایسا قرار اور سکون محسوس کیا کہ روح نے جسم اور دماغ پسولا دیا وہ وہیں اوندھا ہو گیا اسے اتنی محلت نہ ملی کہ مسلح چھپا کر اور حضرت عیسیٰ کا بد مریم کی تصویر اور سلیب پلنگ کے نیچے سے اٹھا کر اپنی اپنی جگہ رکھ دیتا دروازہ کھل دیتا اور جیکب کے بحروب میں پلنگ پر سو جاتا وہ خوابوں کی دنیا میں پہنچ گیا اس نے مسجد اقصہ دیکھی یہ مسجد اس نے ایک بار دیکھی تھی جب وہ بیت المقدس میں جاسوسی کے ایک مشن پر گیا تھا یہ مسجد ویران تھی اس کے کھلے ہوئے دروازے اپنے نمازیوں کی راہ دیکھ رہے تھے مگر مسلمان چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں یا گھروں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے سلیبیوں اور یہودیوں کے بچوں نے مسجد اقصہ کے سہن کو کھیل کا میدان بنایا ہوا تھا جہاں بے شمار بچے جوتوں سمیت کھیل رہے تھے سلیبیوں نے وہاں کے مسلمانوں کو خوفزدہ کر رکھا تھا حسن مسجد اقصہ کے مقدس موقام اور مسلمانوں کے لیے اس کی اہمیت سے اچھی طرح واقع تھا وہ جب وہاں گیا تھا تو اس کا نام ریلوف نکلسن تھا اب وہ بیروت میں خواب میں مسجد اقصہ کو دیکھ رہا تھا اس کے گمبت پر بے شمار کبوتر بیٹھے تھے کبوتر ایک بارگی اڑے اور تمام کبوتر فضا میں جا کر شرارے بن گئے یہ شرارے مسجد اقصہ کے اردگرد گرنے لگے مسجد کے اندر سے سلیبیوں اور یہودیوں کا ایک حجوم نکلا ان سب کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی وہ سب ادھر ادھر بھاگ گئے وہ سب چیخ اور چلا رہے تھے مگر کسی کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی فضا سے برستے ہوئے شرارے رنگ برنگ کے پرندے بن گئے اور ایک ایک کر کے مسجد اقصہ کے سب زکومت پر بیٹھنے لگے اب مسجد میں نہ کوئی سلیبی تھا نہ یہودی حسن آہستہ آہستہ مسجد کی طرف چلا آسمان نیلا تھا دن کی روشنی بھی نیلی تھی مسجد کے دروازے میں ایسی چمک دکھائی تھی جیسے بہت بڑے آئینے پر سورج کی کرنے پڑی حسن کی آنکھیں خیرہ ہو گئی اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی چمک یا نور کا یہ گولہ وہاں نہیں تھا وہاں سارا کھڑی مسکرا رہی تھی حسن حیرت زدہ ہو کے رو گیا سارا پاؤں سے سر تک چاند کی طرح سفید لبادے میں ملبوس تھی اس کا چہرہ اور دونوں ہاتھ نظر آ رہے تھے اس کی مسکراہت سے اس کے داد اتنے زیادہ سفید نظر آ رہے تھے جتنی سفیدی اس زمین کے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی سارا نے بازو پھیلا دیئے اس کے ہونٹ ہلے نہیں لیکن حسن کو اس کی مترنم آواز سنائی دی آ جاؤ مسجد اقصہ ہماری ہے اس مسجد میں جو کافر داخل ہوگا اس پر آسمان آگ برسائے گا اور جو مسلمان اس مسجد کے تقدس کو بھول گئے ہیں ان پر بھی آگ برسے گی میں نے اس کے سہن کو زمزم کے پانی سے دھو دیا ہے میرے گناہ دھل گئے ہیں آؤ آؤ حسن کی آنکھ کھل گئی اس نے پھر آنکھیں موند لی وہ اس خواب سے دست بردار نہیں ہونا چاہتا تھا مگر موندی ہوئی آنکھوں میں اندھیرے کے سیوا کچھ نہیں تھا وہ اب حقیقت کی دنیا میں لوٹ آیا تھا چھت پر اور ادھر ادھر موصلہ دار بھارج کا قیامت خیز شور اور جھکڑ کی چیخیں تھیں اس میں سمندر کی بھی آواز تھی جو پہلے سے زیادہ غصے میں آ گیا تھا بادو باراں اور بہر ایرون کے اس ہنگامے میں حسن کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے دروازے پر دستک دی ہو یہ اس کا وہم بھی ہو سکتا تھا وہ وہم سے ہی بیدار ہو گیا اس نے سلیب حضرت عیسیٰ کا بدھ اور مریم کی تصویر اٹھا کر سب کو اپنی اپنی جگہ لٹکا دیا اس دوران دروازے پر دستک بڑی صاف ہوئی حسن نے مسلح لپیٹ کر تکیہ کے نیچے رکھ دیا اور دروازہ کھولا دروازے میں سارا کھڑی مسکرا رہی تھی بادو باراں کا یہ سما کہ برامدے سے پرے کچھ اور نظر نہیں آتا تھا سارا کے کپڑوں اور بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا تم اس توفان میں میرے پاس آئی ہو حسن نے اسے بازو سے پکڑ کر اندر گھسیٹے ہوئے کہا نہیں جے کب سارا نے جواب دیا میں کسی اور کے پاس گئی تھی وہ ملا نہیں گہری نیند سویا ہوا ہے رات بھر سب شراب پیتے اور بےہد کی کرتے رہے ہیں اب شام کو ہی جاگیں گے میں نے انتظار کیا لیکن مایوس ہو کر ادھر آ گئی یہ توفان آگے نہیں جانے دے رہا دن کے وقت تو تمہارے پاس آنے سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا حسن نے ایک کپڑا اٹھایا جو اس نے سارا کے سر پر ڈال دیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے بال اس کپڑے سے خشک کرنے لگا سارا کو یہ بے تکلفی بہت پسند آئی حسن نے اس کا چہرہ بھی پونچ دیا پھر ایک چادر اسے دے کر کہا میں مو ادھر پھیر لیتا ہوں تم بھیگے ہوئے کپڑے اتار کر چادر لپیٹ لو سارا نے جب بھیگے ہوئے کپڑے اتارے تو وہ سوچنے لگی کہ اس شخص کو اتنی زیادہ روحانی محبت ہے کہ اس کے جسم کی دلکشی کے ساتھ اسے دلچسپی نہیں یا اس کا دل بلکل ہی مردہ ہے سارا نے جب اسے کہا کہ میں نے کپڑے بدل لیے ہیں تو حسن نے مو پھیرا اور اس کے کپڑے برامدے میں جا کر نچوڑ لیا اب بتاؤ تم کہاں گئی تھی حسن نے پوچھا اور رات میرے بعد کیا ہوا تھا وہ عورت اندر آ گئی تھی اسی سلسلے میں ادھر آئی تھی سارا نے کہا اور اسے بتایا کہ رات کو اس عورت نے اس کے کمرے میں آ کر مافی کی کیا شرط پیش کی ہے اس نے کہا میں نے یہ نہیں بتایا کہ تم میرے کمرے میں آئے تھے میں نے صرف اس لیے اس کی شرط مان لی کہ تمہارا نام لیا تو میرے ساتھ تمہیں بھی سزا ملے گی اور تم جانتے ہو کہ یہ سزا کیسی بھیانک ہوگی تم شاید حیران ہو گئے ہوگے کہ میں کوئی پاک صاف لٹکی نہیں پھر بھی میں موصل کے مہمانوں یا کسی اور کی خوابگاہ میں جانے کو پسند نہیں کرتی میں رقاصہ ضرور ہوں لیکن میں یوں کھلونا نہیں بننا چاہتی جس طرح یہ بڑھیا مجھے بنانا چاہتی ہے میری اپنی بھی کوئی پسند اور ناپسند ہے میں نے بہت گناہ کیے ہیں لیکن کسی کی آمدنی کا اور کسی اور کے گناہوں کا ذریعہ نہیں بنوں گی اس عورت نے کہا ہے کہ وہ مجھے اس چوری چھپے کے کاروبار میں سے معاویزہ دے گی وہ مجھے معاویزوں کی بھوکی سمجھتی ہے میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ میں اس کی خواہش کے مطابق آج رات موصل کے ایک مہمان کے پاس چلی جاؤں گی اس عورت نے در پردہ کیا کاروبار شروع کر رکھا ہے اور وہ کہہ دے گی کہ رات تمہارے کمرے میں آدمی جاتے ہیں حسن نے کہا کہتی رہے سارا نے کہا میں تو اب سزا لینے کو بھی تیار ہوں اور میں خودکشی کے لیے بھی تیار ہوں میں اس عورت کو بے نقاب کر کے رہوں گی میں رقاصہ ہوں میں اسمت فروشی نہیں کروں گی میں سامنے آ کر یہ کیوں نہ کہہ دوں کہ تمہارے کمرے میں میں گیا تھا حسن نے کہا میں کہوں گا کہ میرا تمہارے ساتھ جسمانی نہیں جذباتی تعلق ہے اور یہ کہنا ہوتا تو میں خود کہہ دیتی کہ میرے کمرے میں جے کب آیا تھا سارا نے کہا مگر ایسا کہنا تمہیں گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھوڑا دوڑا دینے کے برابر ہے کوئی نہیں مانے گا کہ میرا تمہارا جذباتی تعلق ہے یہ لوگ کسی کے جذبات سے واقف نہیں ان کے ہاں سب کچھ جسمانی ہیں تم البرتو کو جانتے ہو انٹلی کا رہنے والا ہے نیک اور رحم دل افسر ہے بالون پر اس کا خاصہ اثر ہے صرف یہ ایک بڑا افسر ہے جو مجھ جیسی لڑکیوں کو ساف ستری نگاہوں سے دیکھتا ہے میں اسے رات کی باتیں سناؤں گی اور اپنی عزت بچانے کی کوشش کروں گی اگر میری یہ کوشش ناکام رہی تو میں سمندر میں کچھ جاؤں گی اگر سمندر نے میری لاش اگل دی تو تم بھی دیکھ لینا ورنہ الویدہ پہرائے روم کی مچھلیاں کھاؤگے تو شاید ان میں تم میرے جسم کی بو سنگ سکو گے سارا حسن نے کہا تم عیسائی نہیں ہو تمہارے ساتھ رہنے والی کوئی ایک بھی لڑکی نہیں جو جسمانی عیاشی اور معاوزے کو تمہاری طرح ٹھکرا دے تم نے آج تک میرے ساتھ جو باتیں کی ہیں ان سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تمہاری رگوں میں مسلمان کا خون ہے اس خون میں اب عبال آیا ہے کہ جب تم سلیبیوں کی نگاہوں کے دلدل میں پھس گئی ہو کہو میں جھوٹ کہہ رہا ہوں سارا نے اس کی طرف دیکھا آہ لی اور بولی سنو جیکب میں جیکب نہیں سارا حسن نے کہا میرا نام حسن ادریس ہے اور ملک شام کا رہنے والا ہوں یہاں میرا نام گلبرٹ جیکب ہے جاسوس ہو کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے حسن نے کہا جاسوسی ہی وجہ نہیں جس طرح ہم دونوں ایک دوسرے کی روح میں اتر گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دونوں مسلمان کی اولاد ہیں اس نے تکیہ کے نیچے سے مسلح نکالا اور دیوار میں سے ایک پتھر ہٹا کر اس کے پیچھے سے قرآن کا ایک چھوٹا سا نسخہ نکالا سارا کو دکھا کر کہا میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا یہ بدھ یہ تصویر اور یہ سلیب دھوکا ہے اگر میں کسی سے کہہ دوں کہ تم عیسائی نہیں مسلمان ہو تم جاسوس نہیں ہو سکتے جاسوس اپنا آپ اس طرح ظاہر نہیں کیا کرتے کہہ دو حسن نے کہا میں تمہاری نظروں کے سامنے اس طوفانِ بادوبارہ میں غائب ہو جاؤں گا جاسوس میری طرح اپنا آپ ظاہر نہیں کیا کرتے اور جب ظاہر ہوتے ہیں تو اتنی آسانی سے ہاتھ بھی نہیں آتے جتنا تم سمجھتی ہو لیکن سارا مجھے یقین ہے کہ تم کسی سے نہیں کہو گی حسن نے آگے بڑھ کر سارا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بلکل قریب کر لیا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمی مگر پر اثر آواز میں کہا تم کسی سے نہیں کہو گی کہ یہ شخص جیکب نہیں حسن ہے تم کہہ ہی نہیں سکو گی ہماری رگوں میں رسول کے شہدائیوں کا خون ہے یہ خون سفید نہیں ہو سکتا یہ خون اپنے خطروں کو دھوکہ نہیں دے سکتا سارا کی آنکھوں کو حسن کی آنکھوں نے جکڑ لیا وہ محسوس کرنے لگی جیسے یہ خبر جوان بڑے ہی حسین آسیب کی طرح اس کے دماغ پر اور اس کے دل پر غالب آ گیا ہو حسن کہہ رہا تھا تم رقص کے لیے نہیں مسجد اقصہ کو کفار سے آزاد کرانے کے لیے پیدا ہوئی ہو خدا نے مجھے خواب میں بشارت دے دی ہے اب یہ نہ کہنا کہ تم مسلمان نہیں تم کہہ ہی نہیں سکو گی بولو سارا میں نے تمہیں اپنا راز دے دیا ہے تم مجھے اپنا راز دے دو مجھے تمہارے جسم سے کوئی سروکار نہیں میں تمہاری روح کو پاک دیکھنا چاہتا ہوں سارا پر حسن تلسم بن کر تاری ہو چکا تھا سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آہستہ سے بولی ہاں حسن میں مسلمان ہوں میں اپنے باپ کے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہوں میں سارا نہیں سائرہ ہوں گناہ کسی کے بھی تھے حسن نے کہا میں نے آج تک تمہاری زبان سے جو باتیں سنی ہیں اور جس انداز سے تم نے یہ باتیں کی ہیں میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ یہ گناہ تمہارے دل اور روح میں چوب رہے ہیں تم سلیبیوں کے خلاف نفرت کا اور مسلمانوں کی پسندیدگی کا اظہار کرتی رہی ہو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ چوبھن تمہیں بے چین رکھتی ہے جب سے تم نے میری روح کو پاک پیار سے آشنا کیا ہے مجھے عیش و عشرت کی یہ زندگی جہنم سے زیادہ آتشیں اور عذیتناک محسوس ہونے لگی ہے میں گناہوں میں پلی بڑی اور گناہوں میں جوان ہوئی گناہوں کا حسن اب زہریلا ناک بن گیا ہے میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتی اپنی جان لینا بھی گناہ ہے حسن نے کہا اللہ پخشنے والا مہربان ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے گناہوں کا کفارہ ادا کر دو سب بے قراریاں روحانی سکون میں بدل جائیں گی کیا کروں سارا نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا نماز پڑھا کروں تارکت دنیا ہو جاؤں بتاؤ کیا کروں جاسوسی حسن نے جواب دیا صرف ایک بار پہلی اور آخری بار لیکن تم اس وقت تک جاسوسی نہیں کر سکوگی جب تک یہ نہ سمجھ لو کہ اس کا مقصد کیا ہے انسان اپنے مقصد کی عظمت سے عظیم بنا کرتے ہیں جانتی ہو نور الدین زنگی کا مقصد کیا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقصد کیا ہے یہ تو بہت بڑے لوگوں کی باتیں ہیں میں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں لیکن تم نے میری ذات میں اور میری آنکھوں میں ایسا تاثر دیکھا ہوگا جس نے تم سے سچ بات کہلوالی ہے یہ دراصل میری ذات کا اثر نہیں یہ میرے مقصد کی عظمت ہے جو مجھے ایمان سے زیادہ عزیز ہے مقصد کی ہی عظمت ہے اور اسی کا تقدس ہے کہ تمہارا یہ حسن اور تمہارے جسم کی یہ کشش جو عبادت گزاروں کو چونکہ دیتی ہے مجھ پر اثر نہیں کر سکی کیوں نہیں کر سکی صرف اس لیے کہ میں انسانوں اور اشیاء کو روح کی نظروں سے دیکھا کرتا ہوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقصد اچھی طرح جانتی ہوں سارا نے کہا میں یہ بھی جانتی ہوں کہ سلیوی حکمران مسلمان عمرہ اور حکمرانوں کو مدد اور عیاشی کا سامان دے کر انہیں سلطان کے خلاف لڑا رہے ہیں اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ سلیوی عالم اسلام کو سلیو کے سائے میں لانا چاہتے ہیں حسن میں نے یہ مقصد یہاں آ کر پہچانا ہے ورنہ میں بھی سلیو کے سیلاب میں بہ گئی تھی یہ سیلاب مجھے یہاں تک لے آیا ہے یہ بھی سناوں گی کہ کیسے کچھ دنوں میں مسجد اقصہ میرے دل پر غالب آ گئی ہے دو راتیں گزری میں نے خواب میں مسجد اقصہ دیکھی ہے میں نے ابھی تک یہ مسجد نہیں دیکھی مجھے معلوم نہیں یہ کیسی ہے خواب میں یہ مسجد دیکھی اور اس کے اندر گئی مسجد خالی اور ویران تھی مجھے ایک گنجدار آواز سنائی دی یہ تیرے خدا کا گھر ہے اسے آباد کرو میں دیکھ رہی ہوں کہ آواز کہاں سے آئی ہے لیکن آنکھ کھل گئی یہ آواز میرے دل میں اتر گئی ہے کیا اسے میں اپنا مقصد بنا سکتی ہوں یہ ہر مسلمان کا فرض ہے حسن نے کہا لیکن اس کے لئے قربانیاں دینی پڑتی ہیں میں بیروت میں ہر لمحہ موت کا انتظار کرتا ہوں میں جس روز پکڑا گیا وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا میں قربانی دینے کو تیار ہوں سارا نے کہا مجھے میرا فرض بتاؤ تمہیں اس بوڑھی اور بھدی عورت نے موصل کے جس ایلچی کی تفریح کے لئے جانے کو کہا ہے تم اس کے پاس چلی جاؤ حسن نے کہا سارا نے اسے اتنی زیادہ حیرت سے دیکھا کہ اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں ہاں سارا حسن نے کہا تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی سلطان صلاح الدین عیوبی عورت کو جاسوسی کے لئے نہیں بھیجا کرتے وہ کہا کرتے ہیں کہ ایک عورت کی عصمت بچانے کے لئے میں ایک مضبوط قلعہ دشمن کو دینے کے لئے تیار ہوں ہم عصمتوں کے محافظ ہیں مگر سارا تم یہاں موجود ہو ہمیں جو فرض ادا کرنا ہے وہ صرف تمہارے ذریعے ہو سکتا ہے تمہارے لئے یہ کوئی نئی بات نہیں کہ کسی کی تفریح کا سامان بنو میں تمہیں ایک دو اور طریقے بتاؤں گا جن سے تم ان بڑھے مسلمانوں کے سینوں سے راز بھی نکال سکو گی اور اپنی عزت بھی بچا لوگی تمہارا مقصد بڑا پاک اور بلند ہے مجھے امید ہے کہ خدا تمہاری عبرو کی حفاظت کرے گا مجھے بتاؤ کیا کرنا ہے سارا نے کہا میں بے عبرو لڑکی ہوں اگر خدا بھی مجھ سے یہی قربانی لے کر خوش ہو سکتا ہے تو میں یہ قربانی دینے کو تیار ہوں یہ دونوں الٹی موسل کے حکمران عزت دین کی طرف سے آئے ہیں حسن نے اسے بتایا مجھے یقین ہے کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف بالوین سے مدد لینے آئے ہیں اس وقت ہماری فوج نصیبہ کے موقام پر قیمہ زن ہے سلطان کو یہ خوش فہمی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے درمیان قیمہ زن ہیں مگر وہ اپنے مسلمان دشمنوں کے نغے میں آئے ہوئے ہیں ہمیں یہ معلوم کر کے سلطان کو خبردار کرنا ہے کہ سلیبی کیسا جنگی اقدام کریں گے اور موسل اور حلب اور دیگر چھوٹی چھوٹی مسلمان امارتوں کا رویہ کیا ہوگا کیا وہ سلیبیوں کے اتحادی بن جائیں گے حسن نے اسے بڑی لمبی تفصیل سے اس کا کام سمجھا دیا اور یہ بھی بتایا کہ سلیبی لڑکیاں مسلمان علاقوں میں جا کر کس طرح مسلمان عمرہ سالاروں اور دیگر حکام پر اپنی پرکشش نصفانیت کا جادو تاری کر کے راز لے آتی ہیں حسن نے کہا تمہیں خودکشی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی میں تمہیں پاک اور پرمسررت زندگی میں داخل کرا رہا ہوں تم مظلوم لڑکی ہو تمہیں غالباً بچپن میں سلیبیوں نے کسی قافلے سے اغوا کیا تھا انہی نے تمہیں گناہوں کی زندگی میں داخل کیا ہے نہیں حسن سارا نے کہا میں نے اپنے آپ کو خود ہی اغوا کیا تھا یہ کہانی پھر کبھی سناؤں گی مجھے ابھی یہ کام کرنے دو دعا کرو اللہ مجھے سرخرو کرے اور میں گناہوں کا کفارہ ادا کر سکوں بارش تھم گئی تو سارا اپنے کپڑے پہن کر حسن کے کمرے سے نکلی وہ جب اس عمارت میں داخل ہوئی جہاں اس کا کمرہ تھا تو اسے وہ عورت مل گئی جو ان سب لڑکیوں کی کمانڈر تھی اس نے سارا کو دیکھا اور مسکرا کر کہا رات کو تیار رہنا میرے آدمی نے موصل کے ایک علچی سے بات کر لی ہے آج رات نہ کہیں ناجگانہ ہوگا نہ کوئی زیافت میں تمہیں اس کے کمرے میں چھوڑ آؤں گی میں تیار رہوں گی سارا نے کہا موصل کے دونوں علچیوں کی حالت بھوکے بھیڑیوں جیسی تھی وہ یہاں عزدین کا اور اپنا ایمان فروخت کرنے آئے تھے وہ اپنی غداری کو کامیاب بنانے کے لیے اس سلیوی بادشاہ سے مدد لینے آئے تھے یہ بادشاہ اپنے مفاد کی خاطر اور مسلمانوں کے حکمرانوں کو آپس میں لڑانے کی خاطر انہیں شاہ پشت پناہی اور مدد دے رہا تھا ان مسلمان علچیوں کے پاس نا ایمان رہا تھا نا ذاتی وقار نا قومی وقار ان کی دلچسپی اب اس میں رہ گئی تھی کہ شاہ بارڈوین انہیں زیادہ سے زیادہ عیاشی کرائے اور انام و اکرام دے ان دونوں کو بیروت کے گرد و نواح اور سمندر کی سیر کرانے کے لیے روک لیا گیا تھا اس دوران ناچنے گانے والی لڑکیوں کے کمانڈر نے اپنے ایک آدمی کو ان کے پاس بھیجا تھا اس آدمی نے انہیں کہا تھا کہ وہ انہیں ایسی لڑکیاں لا دے گا جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی ان دونوں کی باچھیں کھل گئی اور معاویزہ تیہ ہو گیا ان میں سے ایک کے پاس سارا کو بھیجنے کے لیے تیار کیا گیا رات سارا کو سیاہ لبادے میں چھپا کر زدین کا فوجی مشیر تھا پچاس سال سے اوپر کی عمر کا آدمی تھا گزشتہ رات اس نے اس قدر شراب پی لی تھی کہ بے ہوش ہو گیا تھا لیکن آج رات وہ اپنے کمرے میں آہستہ آہستہ پی رہا تھا وہ ایک رکاسہ کا انتظار بیتابی سے کر رہا تھا جس کے خسن کے اسے افسانے سنائے گئے تھے اس کا دروازہ کھولا ایک لڑکی سر سے پاؤن تک سیاہ لبادے میں مستور اس کے کمرے میں داخل ہوئی دروازہ بند ہو گیا ایلچی اس کی طرف لپکا اور اس کا چہرہ بے نقاب ہونے سے پہلے ہی بڑے فہش الفاظ کہہ کر اس سے لپٹ گیا وہ اپنی عمر کو بھی بھول گیا سارا نے اس کے بازووں سے آزاد ہو کر سیاہ لبادہ نکال کر پرے پھینک دیا اس نے ایلچی کی طرف دیکھا تو حیرت سے اس کا مو کھل گیا وہ پیچھے ہٹنے لگی حتیٰ کہ اس کی پیٹ دیوار سے جا لگی اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان ڈھامپ لیے ایلچی نے سارا کا چہرہ دیکھا تو اسے ہچکی سی آئی اور اس کے مو سے سرگوشی نکلی سائرہ سارا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی جیسے اس کی زبان بند ہو گئی ہو ایلچی نے گھبرائی ہوئی اور حیرت زدہ آواز میں ایک بار پھر پوچھا سائرہ تم سائرہ ہو وہ کھسیانی سی ہسی ہس کر بولا نہیں مجھے غلطی لگی ہے تمہاری شکل میری ایک بیٹی سے جلتی جلتی ہے اس کا نام سائرہ ہے وہ سائرہ میں ہی ہوں جو آپ کی بیٹی ہے سارا کی زبان آچانک کھل گئی اس نے نفرت سے دات پیس کر کہا میں ہی آپ کی بیٹی ہوں محلات میں دوسروں کی بیٹیوں کو نچانے والے کی بیٹی بھی نات سکتی ہے میں ایک بے غیرت باپ کی بے غیرت بیٹی ہوں ایلچی لڑ کھڑا گیا اور پلنگ پر گر پڑنے کے انداز سے بڑھ گیا اب اس کی زبان بند ہو گئی تھی سائرہ اسی کی بیٹی تھی باپ بیٹی کو جدہ ہوئے دو سال ہو گئے تھے ایمان فروشوں کی بیٹیاں اسمت فروش ہوا کرتی ہیں سارا آگے بڑھی اور باپ کے سامنے رکھ کر نفرت سے دات پیسنے لگی اس نے کہا آج اپنی غیرت اور اپنی عزت کا انجام دیکھ تو اپنی بیٹی کی اسمت کا گاہک ہے تیری بیٹی تیری خوابگاہ میں رات گزارنے آئی ہے سارا نے تیر کی تیزی سے ایک ہاتھ آگے کیا اور کہا لا میری عزرت نکال میں رات تیرے ساتھ بسر کرنے آئی ہوں تو تو اس کے باپ کی زبان لڑکھڑا کر حکلانے لگی تو گھر سے بھاگ آئی تھی میں بے غیرت نہیں ہوں تو بے غیرت ہے جو باپ اپنی جوان بیٹی کے سامنے بیٹی کی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ بے حیائی کی حرکتیں کرتا ہے اور اپنی بیٹی جیسی لڑکیوں کو ناچاتا اور شراب کے نشے میں بدمست ہو کر اس کے ساتھ بیٹی کے سامنے دست درازی کرتا ہے اس باپ کی بیٹی غیرت والی نہیں بن سکتی وہ بھی رقاصہ یا تواعف بنتی ہے باپ اس کی شادی کر دے تو وہ اپنے خاوند کو دھوکے دیتی اور درپردہ کئی خاوند بنائے رکھتی ہے سن میرے باپ تجھے تیرا ماضی اور اپنا حال بتاتی میں نے تیرے گھر میں دمشق میں ہوش سمحالا تو تجھے عورتوں سے درپردہ عائش کرتے دیکھا نور الدین زنگی مر گئے تو تُو الملک السالح کے ساتھ حلب کو بھاگ گیا تُو مجھے اور میری ماں کو بھی ساتھ لے آیا حلب میں تُو شراب بھی پینے لگا تب میں لڑکپن میں تھی تیرے پاس گورے چٹے سلے بھی آنے لگے انہوں نے تجھے دولت دی بڑی خوبصورت لڑکیاں دی اور تُو کھلے عام شراب پینے لگا تیرے گھر میں شراب کی محفلیں جمنے لگی لڑکیاں ناچنے لگی سلے بھیوں نے میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تو تُو خوش ہوا پھر الملک السالح مر گیا تیرے پاس سلے بھی پہلے سے زیادہ آنے لگے تُو پہلے سے زیادہ عیاش ہو گیا عز الدین نے تجھے بہت بڑا عہدہ اور رتبہ دے دیا میں تیری چہیتی رقاصہ لڑکیوں میں اٹھنے بیٹھنے لگی ان سے میں نے رقص سیکھا تجھے پتا چلا تو تُو خوش ہوا سلے بھیوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے تیرے سامنے مجھے اپنے سینوں سے لگا لیا تُو نے برا کیوں نہ منایا صرف اس لیے کہ وہ میرے بدلے تجھے یوروپ کی ایک لڑکی دے دیتے تھے تُو نے اپنا ایمان بیچ ڈالا صلاح الدین ایوبی کے خلاف سازشیں کی تیرا کردار ختم ہو گیا تُو یہ بھی نہ دیکھ سکا کہ اپنی بیٹی کو بھی تُو نے اپنی راہ پر ڈال دیا ہے پھر ایک سلے بھی نے مجھے سبز باغ دکھائے اور میں تیرے گھر کو خیر بات کہہ کر اپنے خیالوں کی جنت کو روانہ ہو گئی مجھ سے یہ مت پوچھ کہ میں جس طرح آج رات تیری خوابگاہ میں آئی ہوں اس طرح کتنی خوابگاہوں کی رونق بنی ہوں اس سلے بھی نے مجھے محبت کا فارب دے کر مجھے بیچ ڈالا میں تجھ جیسے بے شمار دولت مندوں کی تفریح کا ذریعہ بن کر بیرود پہنچی جہاں مجھے شاہر اقاسہ کی حیثیت سے رکھ لیا گیا آج اپنا باپ میری قسمت کا گاہک ہے ایلچی نے سر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اس کا جسم کام پر رہا تھا آج تُو اپنے ایمان کی قیمت وصول کرنے آیا ہے سارا نے حقارت آمیز لہجے میں کہا تُو فلسطین اور قبلہ اول کا سعودہ کرنے آیا ہے اپنی بیٹی کی قیمت دینے آیا ہے سارا کی آواز بھر رہ گئی اس نے کہا یہ میری زندگی کی آخری رات ہے میں باپ کے گناہوں کی سزا بھگت کر اس دنیا سے جا رہی ہوں اس کے باپ نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اس کی آنکھوں سے آنسو بہ بہ کر اس کے گالوں کو تر کر رہے تھے اس نے اٹھ کر دیوار سے لٹکتی ہوئی تلوار اتاری نیام سے نکالی اور تلوار سارا کے آگے کر کے کہا یہ لوگ اپنے ہاتھوں مجھے ختم کر دو شاید میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے سارا نے اس کے ہاتھ سے تلوار لے لی اور کہا آج رسول اللہ کی امت اس مقام پر آ پہنچی ہے جہاں ایک باپ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں تلوار دے کر یہ کہنے کے بجائے کہ جا بیٹی قبلہ اول کو اس تلوار سے آزاد کر اور آباد کر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس تلوار سے قتل کر کے میرے گناہوں کا کفارہ ادا کر دے اپنے باپ کی جذبتی حالت اور شرم ساری کے آنسو دیکھ کر سارا کا لہجہ بدل گیا باپ کا احترام لوٹایا اس نے کہا مر کر ہی گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ زندہ رہو اور دشمن کو قتل کرو میں آپ کو بتاؤں باپ نے شکست خوردگی کے انداز سے بیٹی کی طرف دیکھا شاہ بالوین کے ساتھ آپ نے جو معاہدہ کیا ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کے لیے جو منصوبہ تیار اور تیع کیا ہے وہ مجھے بتا دیں سارا نے کہا میں یہ سلطان تک پہنچا دوں گی اس سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں ہو سکتی آپ کے سارے گناہ بخشے جائیں گے باپ خاموشی سے سن رہا تھا سارا نے کہا ہم دونوں کی نجات اسی میں ہے کہ ہم دونوں یہاں سے فرار ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچائیں اور آپ اسے ساری بات اپنی زبانی سنا دیں میں تیار ہوں باپ نے کہا لیکن ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے انتظام ہو جائے گا سارا نے کہا باپ نے بیٹی کو گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اس کے اپنے گناہوں نے اس سے ہتھیار ڈالوا لیے تھے لڑکیوں کی کمانڈر عورت بہت خوش تھی کہ اسے بڑا موٹا گاہک مل گیا ہے وہ اتمنان سے سو گئی اسے معلوم تھا کہ سارا صبح واپس آئے گی مگر سارا حسن عدریس کے کمرے میں تھی اس نے جب حسن کو بتایا کہ اس کا گاہک اس کا باپ تھا تو حسن کو چکر آ گیا تھا سارا نے حسن کو سنایا کہ اس کے اس باپ نے گھر کا ماحول کس قدر گناہ آلود بنا رکھا تھا اور وہ کس طرح انہی گناہوں کی شہدائی ہو کر ایک سلیوی کے ساتھ گھر سے بھاگی اور کس طرح اس مقام تک پہنچی تھی سارا نے اسے بتایا کہ اس کا باپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس جانے کو تیار ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہارا مقصد پاک ہے حسن نے کہا مجھے امید ہے کہ خدا تمہاری عبر کی حفاظت کرے گا خدا نے میری امید پوری کر دی ہے اب میں تمہارے باپ سے ملوں گا اور اسے کہوں گا کہ تیار رہنا دنکو حسن سارا کے باپ سے ملا بچ بچ کر بات کی اس کی غیرت کو جھنجوڑا اور جب دیکھا کہ وہ بہت ہی نادم ہے تو حسن نے اسے وہاں سے نکلنے کا سہل طریقہ بتایا اس کے ساتھ ساری بات تیہ کر کے وہ سارا سے اس محفوظ جگہ ملا جہاں وہ کبھی کبھی ملا کرتے تھے سارا کے باپ نے اپنے میزبانوں سے خواہش ظاہر کی کہ وہ اکیلے ذرا سیر کے لیے جانا چاہتا ہے اسے گھوڑا دے دیا گیا وہ شہر سے نکلا تو ایک جگہ حسن گھوڑے پر سوار اس کے انتظار میں کھڑا تھا ایک اور جگہ سارا چھپی ہوئی تھی اسے باپ نے اپنے گھوڑے پر سوار کرا دیا اور وہ نصیبہ کی سمت روانہ ہو گئے وہ بچ بچ اور چھپ چھپ کر چلتے رہے بہت دور نکل گئے تو انہوں نے گھوڑے دوڑا دیئے سفر بہت لمبا تھا جو انہوں نے ایک رات اور ایک دن میں تائی کر لیا بیروت کے سراغ رسانوں کے لیے شاہ بالوین قہر بنا ہوا تھا موصل کا ایک ایلچی لا پتہ ہو گیا تھا ایک شاہی رقاصہ جو شاہ بالوین کو ذاتی طور پر اچھی لگتی تھی غائب تھی اور گلبرٹ جیکب نام کا ایک خصوصی باڈی گارڈ بھی لا پتہ تھا تینوں کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا لڑکیوں کی کمانڈر عورت کی زبان بند تھی وہ کسی کو بتانے سے ڈرتی تھی کہ اس نے سارا کو گمشدہ ایلچی کے کمرے میں بھیجا تھا بیروت میں صرف ایک آدمی کو معلوم تھا کہ یہ تینوں کہاں ہیں اس آدمی کا نام حاتم تھا مگر حاتم گمنام سا نال ساز تھا اسے وہی لوگ جانتے تھے جو اسے گھوڑوں کو نال لگوایا کرتے تھے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ غریب سا نال ساز سلطان ایوبی کے اس جاسوس گروہ کا لیڈر ہے جو بیروت کے اندر سرگرم ہے سراغ رساں اپنے خیافوں اور قیاس آرائیوں سے باولے ہوئے جا رہے تھے حسن ادریس سارا اور اس کا باب سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچ چکے تھے سلطان ایوبی عادت کے مطابق خیمے میں ٹہل رہا تھا سارا کا باب اسے بتا چکا تھا کہ بالوین کے ساتھ اس نے کیا منصوبہ تیار کیا ہے سلطان ایوبی نے اسی وقت اپنے سالاروں کو بلا لیا اور نقشہ سامنے رکھ کر انہیں بتانے لگا کہ سلیبیوں کا منصوبہ کیا ہے اور ان کے خلاف وہ کیا کاردیوائی کرنا چاہتا ہے